اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاک کھلا غیروں کے ساتھ تعلقات رکھتی امت کی بیٹیاں کی وارداتوں میں ہوتا زبردست اضافہ شادیوں میں فضل خرچی امیر غریب کا بڑتا فاصلہ شادی کے بعد پھر عدالتوں میں تلاک کے لیے بیٹیاں کڑگرے میں کھڑا کرنا دن سے بیزاری مسلم بیٹیوں کو بازاروں کی زینت بنانا کورونا کے بعد پھر سے عمرہ کے لیے لوگوں کی مکہ مدینہ کی طرف بار بار روانگی پکنیک تفریح اور عیاشی میں ملوث مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہجاب کا معاملہ سکول کولیجز میں ہجاب کے ساتھ داخلہ نہ دینا علم تعلیم یا ہجاب کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا کون کونسی باتوں کو پیش کیا جائے وہی دوسرے اور خلے عام نسل کشی کا اعلان اب تو غریب تاجروں کو میلے یاتراؤں میں ٹھیلے نہ لگانے کا ہندو تو آدیاں فرقہ پرستوں کا فرمان کل آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کرناٹک کے ایوان میں خود سپیکر ہی ہماری رسس کہتے ہوئے ایک نہ ایک دن آپ سبھی کو رسس کو قبول کرنا ہوگا کہنا آخر کیا پیغام دیتا ہے اسے یوں ہی نہ سمجھا جائے کہ جس جگہ پر سپیکر بیٹھ کر رسس کی ہماریت کریں بہت کچھ کہنے کے برابر ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں سپیکر رسس کی ہماریت اور تبلیغ کر رہا ہے اور بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور سبھی کو رسس کو تسلیم کرنا ہوگا کر رہا ہے دیکھیں پہلے اس ویڈیو کو نیم یاک نام رسس پککہ جیلا نیم یاک نام رسس پکہ جیلا نیم یاک نام رسس پکہ جیلا موسیقی 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 میں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم کوئی ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا ایسے وقت میں دین پر چلنا ہوئے ہاتھ میں انگارہ تامنے کے برابر ہوگا ایک اور جگہ یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی بھیڑ تو نظر آئے گی لیکن ایک ہاتھ کوئی مسلمان ہوگا جو اللہ کی فیرست میں اپنا نام درج کر چکا ہوگا اگر آخری دور کی تمام پیشنگوں پر نظر ڈالے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی دور رہے شاید میرے علمیں کمی ہوگی لیکن جو لوگ سب چلتا ہے کہہ کر دینی سمجھوتا اکتیار کریں گے مطلب ایک طرح سے مرتد ہو جائیں گے خوشعال رہیں گے اور یہی اکثریت میں ہوں گے اور جو لوگ حق کی راہ پر چلیں گے عذیتیں مسیبتیں آزمائش سے گزریں گے وہ فلاں کو پہنچیں گے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرف رہنا ہوگا ورنہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہجاب کی کیا زورت ہے کہنے والے بھی کافی لوگ ہیں اب رمضان مہنا کچھ ہی دینوں کے فاصلے پر ہے کس طرح کی فکر ہمارے اندر دیکھی جاری ہے سبھی دیکھ رہے ہیں کووالیاں ورس اشتماعات میلے ٹھیلے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جو لوگ ملک سبیدان کو ختم کرنے کا کھلے آم ایران کر رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ محض تصویر بھی سامنے مسلمانوں کے لگائی جاری ہے اور کئیوں کو اتمنان ہے کہ مغلوں نے مسلمانوں نے تو واقعی ظلم کیا ہوا ہے اسی نیرےٹیو کو مضبوط بنانے کے لیے کشمیر فائل جیسی فلمیں بنائی جاری ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاب چلائی جانے والے نیرےٹیو پروپگنڈا کے مخالفت میں آواز تو اٹھا رہے ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ آواز بھی دھیمی ہوتی جاری ہے ملک سبیدان کے لیے بھارت کے ادھر و نرپیکش ڈھانچے کو بچانے کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کو ہی آگے بڑھ کر نئے انقلاب کی مشاہل جلانے ہوگی جس طرح 1877 میں جلائی تھی پھر بعد میں دگر افراد بھی جڑیں گے لیکن جس طرح بھارت میں پہلے بھی انگریزوں کی گلامی کو ٹیپو سلطان نے محسوس کرتے ہوئے ظالموں کے خلاب تلوار اٹھائی تھی پھر دینی رہنماوں نے بھی پہل کی تھی شروعات کنن مشکل ہوتی ہے لیکن پھر یہی تحریک جنگ آزادی کی بنیاد بنی فلال مسلمانوں کے خلاب ماحول تو نظر آ رہا ہے پہل مسلمانوں کو ہی کرنی ہوگی کیونکہ ایک بار پھر دیش کو بچانا ہے پھر کاپرستوں سے ساپردائقتہ سے نفرت گروہ سے بھلے ہی مسلمانوں کی ہی جنگ کیوں نہ سمجھے لیکن آواز ہم کوئی اٹھانی ہوگی ایک نئے جنگ آزادی کے لیے اس ملک کے سبیدان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی آج جمعہ نماز کے وقت کلہ طالب کے قریب ہینا کوسر نداب عمر 29 کا تیز ہتھیار سے حملہ کر قتل کیا گیا دو پر دن دہاڑے سڑک پر ہتھیار سے قتل کرتا دیکھ لوگوں کے ہوش اٹھ گئے اور کچھ دیر تک در خوف کا ماحول دیکھا گیا الگ الگ آفائیں بھی گشت کرنے لگی برخاں میں ایک خاتون کا قتل کے خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے گشت کرنے لگی لہٰذا آخر میں حقیقت سامنے آئی تو قتل شوہر نے ہی اپنی بیوی کا کیا آج پورے دن میں اس قتل کی چرچہ جاری گئی حاصل تلاک کی مطابق چار سال پہلے دیولاپور بیل اونگل کے منظور علائی نداب کے ساتھ اجل نگر بیلگام کی ہینا کوسر کا نکاح باتا شادی کے بعد گھرے لیو جگڑے جاری ہوئے معاملہ عدالت تک جا پہنچا پچھلے آٹھ مینے سے ہی تلاک کے لیے سنوائی جاری ہے آج بھی عدالت میں تاریخ تھی لیکن منظور علائی نداب کو آج معاملے کو سڑک پر ہی نپٹانے کا فیصلہ پہلے سی کیا تھا لیا تھا آج تیز ہتیار تھائلی میں لیے کوسر نداب کے پیچھے کلہ تالاب آزاد نگر تک پہنچا اور سڑک پر ہی تیز ہتیار سے حملہ کیا وار اتنا گہرا تھا کہ ہینا کوسر نے وہی پر دم توڑ دیا قاتل منظور علائی نداب کو قتل پر افسوس تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کے چہرے پر ہاتھ میں ہتیار لیے اسی جگہ کھڑا رہا لوگوں کی بھیڑ بھی جمع ہوئی ہاتھ میں کوئتہ دیکھ کر کوئی آگے بڑھنے سے بھی گھبرہ رہا تھا آخر کار خود منظور علائی نے کوئتہ کو بیگ میں رکھا تو پولیس نے اسے حراست میں لیا امت کی اس تصویر پر بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا بیلغان ویہو نگر میں یمیلے گرامین لکشمی حبارکر کے ہاتھوں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات یقیناً سخت نظر آ رہے ہیں پر جلد یہ کالے بادل ہٹنے والے ہیں خدا پر بھروسہ رکھا جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا بھروسہ بھی انہوں نے اس وقت دلایا کچھ وقت کے لیے گرہن ضرور لگا ہے لیکن سورج کی روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا ایسا بھی کہا اس وقت دگر مہمانان میں فاروق پٹان ریاست پٹان بندہ نواز سید رمضان منیار موجود رہے مالک بندینار ویل فیر سوسائٹی کے رزوان دلوائی آیاز کاناپور فاروق بھیرکدار شاہ جہاں مکامدار نئی منیار عظیم حوالدار اور دگر ایک چمڈی سوسائٹی کے میمران موجود رہے ناہی میں بولنا چاہتی ہوں میرے فاروق بھائی آپ نے جو بھی دل سے ابھی بولا وہ سب نیک کام بولا ہے اور ہمیشہ نیک کام کے لیے خدا آشیروا دیتا ہے اور یہ جو بھی نیک کام اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے سرکر میں بہت سے ایسے سکھیمز رہتے ہیں جو مائنوریٹی کے لیے جو گریبوں کے لیے بہت سے سکھیمیں ہوتے ہیں لیکن اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اس کا پتہ بھی آپ کو نہیں ہے ایسے اگر سنگٹنا کر کے ایریا کو اگر صدھارنا چاہتے ہو اور کاس کر کے ینگسٹرز آگے آنا چاہتے ہو تو میں پہلا عورت رہوں گی جو ان کو میں سپورٹ کروں نیک کام ہمیشہ ہم آگے رہیں گے اور جو اچھا کام برا کام کرتا ہے اس میں تو راکشس رہتے ہیں آپ بھی اس کا دشمن ہے اور ہم بھی اس کا دشمن ہے اچھا کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے سے آپ کے قوم کے لوگ بکھرے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ نہیں ہے کچھ باگے وادی میں ہے کچھ باڑے کندرگی میں ہے کچھ ماری حال میں ہے کچھ اچھکا میں ہے کچھ وائباؤ نگر میں تو مائنوریٹی کے لیے خاص کر کے کچھ فنڈس رہتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں گے آپ آ کے مہنے میں ایک دو بار ملتے رہیں گے تو جب بھی سکیم ساتھ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ ابھی جو موحل چل رہی ہے آپ خدا کے اوپر وشواس رکھیں اے دن اے برے بادل کے دن بھی تل جائیں گے اور اچھے دن بھی ہمارے آجیں گے بس دعا کیجئے بس دعا کیجئے ہم ہندوستان میں ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو سب لوگوں کو لے کے جانے کا میرا مقصد ہے اس میں خدا ضرور ہم کو کامیابی دے گا توڑا بہت گرہن تو سب کو لگتا ہے توڑا گرہن لگا ہے لیکن آنے والے دنوں میں definitely یہ بھی برے دن نکل جائیں گے اور پھر سے ہم ہسی کشی سے ساتھ میں جیئیں گے ملک میں بڑھتی نفرتی فیضاؤں کو دیکھتے ہوئے کڑچی میں تمام مذہب کے دھرمگروہوں مولاناوں اور علمی دانشوروں کا قومی ایک جاتی کا اجلاس 27 مارچ کو رکھا گیا ہے اس میں لنگایت مسلیم عیسائی قربر دلید پچھڑے سماج کی ذمہ داران شریک ہو رہے ہیں خاص طور سے مل سی بی ایم فاروق الکود ہنمن تپا شامہ گھاڑگے اروین دلوائی مولانا سلیم ندوی اور دیگر ذمہ دار حضرات شریک ہو گے تمام سے گزارش ہے کہ اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور فرقہ پرستوں کی سائجشوں کو ناکام کرے بیلغام جلہ پنچائت ہال میں بیلغام انتظامیہ کی جانیو سے ڈاکٹر بابا صاحب ممیٹ کر کیوں میں پیدائیش منانے کو لے کر اہمیٹنگ طلب فرمائی گئی تھی واضح رہے کہ چودہ اپریل کو ڈاکٹر بابا صاحب ممیٹ کر کی یوں میں پیدائیش ملک بھر میں منائی جاتی ہے لیکن پچھلے دو سال سے کورونا کی گائیڈ لائن کی وجہ سے منانے میں کافی رکاوٹ آئی لیکن ابھی سال کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کورونا کی سکتی ہے تمام دلیب تنظیموں کو بھی اس وقت بلائے گا تھا ڈی سی ایم جی ہرے مارٹ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پورے شہر میں چورستوں کو سجائے جائے سڑکوں کو سجائے جائے اور بڑے پیمانے پر ڈاکٹر بابا صاحب ممیٹ کر کیوں میں پیدائیش کو منائے جائے دس اپریل کو بچوں کے ریزلٹ ہوتے لہٰذا چودہ تاریخ کو یہ ریزلٹ دیے جائے ایسا بھی مطالبہ دلیب تنظیموں کی جانب سے کیا گیا اور اگر امبیڑ کر جہنتی نہ منائی گئی تو سرکاری طور پر کاروائی کی جائے گیا ایسا ایچارہ بھی دے گا اس وقت ڈی سی پی روینترہ گڑات بھی موجود رہے خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتی حدنو شکریہ اللہ موسیقی